ناظرین اسلام علیکم یہ قول جناب ٹیفس سلطان رحمہ اللہ سے منسلک ہے جو ایک مجاہد آزادی تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ قول آپ کے شائع نشان بلکل فٹ ہے کیونکہ آپ نے ہر مہاز پر دشمن کا مقابلہ شیر کی طرح حوصلہ مندی سے کیا ہے آپ شیر سے لڑنے کا بھی حوصلہ رکھتے تھے آپ کا یہ قول اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ گیدر جیسی زندگی گزارنے والا شخص بھی قول کو اپنے سے جوڑ کر دیکھتا ہے اور اس عمال پر فخر کرتا ہے کچھ لوگوں کی عام بولچاز سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عام لوگ بھی اس قول کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہوں لیکن ان سے اگر معلوم کیا جائے کہ تمہیں زندگی کا کونسا مارکہ فتح کرنا ہے کس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے آپ کو کونسے مظلوموں کا سہارا بننا ہے تو جواب صفر ہے کیا آپ نے کبھی شیر کی زندگی کا موادنہ کیا ہے میں آپ کو کیا اچھائی اور کیا برائی نظر آتی ہے شیر کی زندگی کا گہرائی سے مشاہدہ کیجئے شیر اپنے سے کمزوروں کا خون بہا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور گیدر بیچارہ بینا کسی کو ستائے شکم شیر رہتا ہے آج کچھ لوگ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے ہیں اور کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں دوستو نہ ہم شیر ہیں نہ ہم گیدر ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں احسن کہا ہے تمام مخلوق میں اشرف بنایا ہے اپنے مقام کو پہچانو دوستو اگر اپنے اندر شیر جیسی بہادری کا جذبہ رکھتے ہو تو حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کر لو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو جو دنیا کے لئے آئینہ اور نمونہ ہے شیر سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والے شخص کو کبھی غصہ نہیں آیا کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی کیسے بھی حالات میں اخلاق قدامن نہیں چھوڑا اتنی بڑی طاقت والے کے اندر صبر کا پیمانہ دیکھئے کہ اپنے قاتل حملہ آور کو ہی مارنے سے منع کر دیا ایسی جان کنی کی حالت میں اپنے آپ سے پہلے اپنے دشمن کو پانی پلانے کی تلقین کر دی ایسی انسانیت پیش کرنے سے دنیا آج تک قاسر ہے دوستو زمانے کے حالات کی نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھو آج دنیا میں انسانیت ظلم و ستم کے درسے کر رہا رہی ہے اور انسانوں سے انسان نوازی کی بھیک مانگ رہی ہے کہ تیری پہچان تو رواداری تھی تیری پہچان تو صلح رحمی تھی تیری پہچان تو وہ حسن اخلاق تھا جو تیرے مرشد ویراست میں چھوڑ گئے ہیں جاگ جاے انسان غفلت کی چادر اتار کر پھینک دے اور انسانیت دنیا میں بہت شرم سار ہو چکی ہے اسے بچا لے دوستو السلام علیکم آپ کا دعا کا طالب مطین الدین